دوستو آج ہم بات کریں گے سی او پی ڈی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ دوا سی او پی ڈی منی دینا یہ سی او پی ڈی ہو گیا یہ وغیرہ وغیرہ سی او پی ڈی کیا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیا لکشن ہوتے ہیں کارن رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں بھائی کن کن لوگ کو ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے بہت ہی آسان بحثہ میں آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تو تو شروع کرتے ہیں دوستو سی او پی ڈی مطلب کی کرونک آبسٹریکٹیب پلمانری ڈیزیز نام سے کلیر بھائی کرونک مطلب لمبے سمیہ سے آبسٹریکشن مطلب رکابات بادھا اور پلمانری مطلب ہمارے فیفرے اور ڈیزی مطلب بیماری تو پوری کی پوری اس جو سی او پی ڈی کی کنڈیشن ہوتی یہ ایکچول میں یہ اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے یہ دو بیماریوں کو ایک گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے دو بیماریاں یاسی ہوتی ہیں جو لنگس میں ہوتی ہمارے فیپڑوں ہوتی ہیں جو کی ساتھ میں اگر لمبے سمیتہ ہوگی تو وہ سی او پی ڈی کیا سکتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارا فیپڑوں کے اندر کونسی بیماری ہوتی ایک ہوتی ہے کونسی برونکیٹس اور ایک ہوتی ایم فیسیما تو برونکیٹس کیا ہوتا آپ جانتے ہیں اس میں میرے ویڈیو ہے بھائی دیکھو برونکیٹس ہوتی ان کے اندر سو جانا جاتی ہے سو جانا جاتی ہے مو کچھ زیادہ نکلنے لگتا ہے مطلب کی ایر فلو تھوڑا بلوک ہونے لگتا ہے تو اسے بولتے ہیں کیا برونکیٹس اور ایک اور ہوتا کیا ایم فیسیما ایم فیسیما مطلب کیا ہوتا ہے کہ الولائز ہوتی ہے الولائز کا ڈسٹرکشن ہونے لگتا ہے الولائز کیا ہوتی ہوتا ہے ہمارا جو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور لازم ٹرین فانال جو پائنٹ ہوتا ہے جو کی سانس لینے ریسپریشن کا کام کرتا ہے الولائز سے بولتی ہیں اوہ ڈسٹرکٹ ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے یہ دو کنڈیشن ہے برونکیٹس اور ایم فیسیما اب یہ دونوں کے دونوں جب ساتھ مہتے ہیں تو اسے بولتے ہیں سی او پی دی کیونکہ سی او پی دی میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی ایک ہوتا ہے تو سانس نہیں لے پاتا سانس لے بھی لے تو پروپر اوکسیون وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی ہے ٹھیک ہے نا برونکیٹس ہے تو سانس رک گئی اس کو بریدنگ پروڑمز ہو رہی ہیں اگر لے بھی لے گا تو الولائز بھی خراب ہو گئی کیونکہ ان پہ زمہ ہو گیا ہے تو ان دونوں کے ہی مکسچر کو بولتے ہیں کیا سی او پی ڈی ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو برونکیز میں اگر اس کو آپ صحیح سرمہ پر ٹھیک نہیں کراتے تو اس کا کیا ہے ریکوور کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا تو آپ سمجھ گئے سی او پی ڈی کیا ہے آپ سمجھتے اس کے سمٹمز کیا ہوتا ہے اگر کسی کو یہ ہوتا ہے تو اس وقتی کے اندر کیا کیا سیریز میں دیکھنے کو ملے گا دیکھو بھائی اس کو پہلی چیز تھی ہے کہ سانس لینے میں تخلیف ہوگی آدمی کوشش کرے گا اس کو اتنا زیادہ اوکسین پہنچ نہیں پایا گا بوڈی میں ٹھیک ہے نا تو اوکسین کی کمی ہوگی اس کو سانس لینے تکلیف ہوگی اس بجے سے چکر تھکاوٹ بچے نہیں تھوڑا بہت چلنے پر تھکاوٹ بار بار ہوگی کیونکہ یہ دونوں کنڈیسنس ہو رہی ہیں فیفڑوں کے اندر پالمندی دیزیز ہو رہی ہے سی او پی ٹی تو اس میں یہی ہوگا تھکا بڑھو کا ملکہ خاصی آگی خاصی ساتھ میں بلگم آئے گا بلگم میں کئی بار میری پوسیبل کی بلڈ آ جائے کیونکہ انفیکشن ہو رہا ہے سوزن ہو رہی ہے اور وہاں پہ راستہ بھی رکا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے جکڑن سیاں سینے میں ایسا لگا کہ جکڑن سی ہو رہی ہے بجن گھٹے گا اور خاصی کے ساتھ خون آئے گا ابھی پروڑم یہ ہاتھی ہے کہ identify کرنے میں کیونکہ یہ تو بہت دوسری بیماریوں میں بھی یہ سب ہوتا ہے تو بھائی پتہ کیسے کریں بھائی یہ آسطما ہے یا بولا چاہیے کہ انیمیاں ہے یا کوئی ہارٹ کی کوئی پروڑم کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کرونک پلمانیل ڈیزز جب سی او پڑی بہت لمبے سمیتہ تک ہوتا ہے تو لوگوں کا جو رائٹ سائیڈ والا ہارٹ کا ایریہ ہوتا وہ تھوڑا سا اوبر جاتا ہے مطلب کہ تھوڑا سا بہار کی طرف آنے لگتا ہے تو کنفیزن بڑا ہو جاتا ہے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ ڈائیگنوسس کیا جاتا ہے اگر جس وقت کو سی او پیڈ ہو جاتا ہے اس میں نارمال سا ایک سرے کرایا جاتا ہے ایک سرے میں چیسٹ ایک سرے کر سکتے ہیں بلڈ کی جانس کی بلگم کی جانس کی جاتا ہے یہ نارمال سا اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سی او پیڈ ہے اب بات کریں کہ بھائی کاران بھائی ہوتا ہی کیوں ہے پہلا کاران بھائی برونکیٹس ہے اب برونکیٹس کے بھی کاران ہوتے ہیں ان کو میں دوسرا ویڈیو ہے آپ وہ دیکھ لینا پہلا آپ کاران مانکہ چلو برونکیٹس اگر کسی کو برونکیٹس ہے لنبے سامیہ سامیہ سے برونکیٹس ہو رہا مطلب کہ جو برونکی زون میں سوزن ہے ہی سکڑ گئی ہیں ایک سی او پیڈ ڈیو پیڈ ڈیولپ ہیا ہوا دوسرا ایمپسیما جائر سے باتوں میں نے آپ کو بتایا ہی الو لائز کے اندر بھو ڈیسٹریکشن ہونے لگ رہا ہی نسٹ ہونے لگ لگ تو ایمپسیما اور برونکیٹس تو ہیں ہی اس کے علاوہ اور بکاران جیناسے اس موکنگ کئی لوگ شگریٹ پیجھتیں بہت جاد آ آہ ڈسٹ فیومز Stefan کام انتیس جس ہمارے لنکھ کئی ترہ انفیقشن جب یہ انجام کم ہوجاتا ہے تو انفیک "- اگر کسی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو ان کو ہو سکتا ہے اگر کسی کو پہلے کبھی بہت لمبے سمیت تک bronchitis کی سمجھتے رہی ہے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو استماع ہے اس کی دبائی چل رہی ہے اس کو بھی possible کو پی ڈی کی سمجھتے ہیں اس کو ہوگی اس کے علاوہ کسی کو ہارٹ پروڑلوم ہے یا کوئی بھی ایسی سمجھتے ہیں تو یہ تو ہوگا اس کے کارن اب یہاں پہ ایک connection سمجھتے ہیں کی connection کیا سے ہوتا ہے دیکھو ہے اگر جس بیکتی کو bronchitis ہوگا تو bronchitis میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی انفلامیشن سمجھتے ہیں جب مکس کا مکس سکرشن مرنے لگے گا جب مکس سکرشن بڑھنے لگے گا تو کیا ہوگا وہاں پہ راستہ چھوٹا ہو جائے گا تو فرساس لینے میں تخلیف ہوتی ہے آدمی کو نا فرساس آسوٹا ہو سکتا ہے بلوک ہو جائے یہ آگے چل کے کیا ہوگا البولائز میں پہنچ جائے گا انفیکشن برونکارٹس کا جو بھی سوزن انفیکشن ہے دھیر دھیر کر کے البولائز تک مہنچ جاتا ہے پھر یہ البولائز پہ پہنچ کے ان کو ڈسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ البولائز ڈسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو شایر سے بات ایم فیسی میں ڈبلپ ہو گیا مطلب ساملو آپ برونکارٹس ڈبلپ ہو جاتا ہے وہ بھی آدمی کی لاپروائی کی وجہ سے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں کچھ بھی من سے کھاتے رہتے ہیں تو پر کیا جاتے ہیں بھائی کی اس کو آپ کو صحیح سامیہ پر علاج کرانا چاہیے کیونکہ ایلوملائز اگر ڈیڈ ہو جانا یا ڈسٹروائی ہو جانا تو پھر ریکاوری کرنے ہوں ٹائم لگتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کیا سی او پی ڈی اب اس کا علاج بھی میں بتاؤں گا لیکن وہ دوسری ویڈیو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ میرا دوسری ویڈیو کو انتہار کر سکتے ہیں وہ ابھی مل جائے گا کچھ شام تک یا صبح تک ٹھیک ہے تو پورا علاج الوپیتک علاج کیا دیا جائے گا اس کنڈیشن میں تو بوگی میں نے ویڈیو بنایا ہے وہ دیکھئے گا سو آئی دنگ آپ سمجھ گئے کو سی او پی ڈی کیا ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر سکتے ہیں ایسا ہی ویڈیو اور دیکھنے کے لئے تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو بوستوں جہن موسیقی